اسلام علیکم دوستو میں ہوں امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فورتھ ورل ٹی وی ناظرین آج کی اس ویڈیو سے اگر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے تو ہمارے چینل فورتھ ورل ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو ان کے جیسوسوں نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں جیسوس بولے کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہے سلطان نے کہا جو بھی دیکھا اور سنا بیان کرو جیسوس بولے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے گھر کی ذمہ داریوں کے لیے جدو جائد کرنا بھی ایک جہاد ہے سلطان نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے جیسوس نے کہا کہ نہیں کوئی شک نہیں لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگو سے کیا ملا صرف قتل و غارت گیری اور صرف لاشیں جنگو نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول سلطان بچین ہو کر اٹھے اسی وقت عالم سے ملنے کی ٹھانی ملاقات بیرس بدل کر کی اور جاتے ہی سوال کر دیا کہ جناب ایسری کوئی ترقیب بتائیے کہ بیت المقدس کو ازاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ یہ ختم کرایا جا سکے عالم نے کہا دعا کریں سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری سلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کارڈ دی وہ بری طرح چیخنے لگا اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کارڈ دوں پتہ چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی جس کا اس نے فائدہ اٹھایا سلطان نے پایا کہ اس کے جیسا درس اب خدووں میں عام ہو چلا تھا بڑی مشکل سے یہ فتنہ رکا جا سکا یہ فتنہ اس وقت پوری دنیا میں آب و تاب سے روان دوان ہے آخر کیوں لوگ اسلام کو بدعظم بنا دینا چاہتے ہیں جبکہ کھلی حقیقت ہے کہ ظالم کا سامنا کیے بغیر ظلم کا مدعوہ ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں